نمشکار دوستو آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر کے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے روپے میں ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن کا جو کونسٹیبل بھرتی کا پیپر تھا وہ خریدا گیا کس نے خریدا کس کی اگوائی میں ایسائیٹی گٹھت کی گئی ہے کتنے روپے میں وہ بیچا گیا لاکھوں روپے کا ایسودہ تھا جس میں آنسر کی بیچی گئی اور کروڑوں روپے میں اس کو خریدا گیا لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ایک بار سبسکرائب جرور کر لیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر تیاری کرنے والے بچے کو یہ پتا چل سکے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے دھوخہ دھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو کی ناکام کیا گیا پولیس کی موسیقی تو اب شروع کرتے ہیں ویڈیو ایک کروڑ روپے میں خریدا گیا تھا کونسٹیبل بھرتی کا پیپر جی آپ صحیح سن رہے ہیں ایک کروڑ روپے کوئی چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے ایک عام آدمی کے بس کا یہ کام نہیں ہے یہ بہت ہی شاتر لوگوں کا کام ہے ایک کروڑ روپے میں کونسٹیبل بھرتی کا پیپر خریدا گیا اور اس کے بعد بارہ سے اٹھارہ لاکھ روپے میں آنسر کی بیچی گئی جو جیسا آدمی ملا اس کو ویسی ہی ریٹ دیا گیا اور اس گروہ کو پکڑنے کے لیے کیتھل ڈی ایس پی کے نیتریتوں میں ایس آئی ٹ کو گھٹیت کیا گیا ہے اور اب سی آئی اے کی ٹیم میں اس کی جانچ میں جھوٹی ہوئی ہے ہریانہ کرمچاری چین آئیو کی پولیس کونسٹیبل بھرتی پیپر لیکھ ہونے کے قرآن رد ہو گئی ہے وہیں معاملے کی جانچ کرتے ہیں پیپر لیکھ کرنے والے گروہ کو پکڑنے کے لیے کیتھل ڈی ایس پی کے نیتریتوں میں ایس آئی ٹ کا گھٹن کیا گیا ہے اب تک کرنالوے کیتھل میں آٹھ آروپیوں کو الگ الگ ریمانڈ پر لے کر پوچھتاچ کی جا رہی ہے چار آروپیوں کو نیالے کے آدیش پر جیل بھیج دیا گیا ہے اور جو کی مین آروپی ہے اس میں اس نے بڑا خلاصہ کیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ اسے ہریانہ پولیس کونسٹیبل کا پیپر ایک کروڑ روپے میں ملا تھا ہسار کے نرندر نے ایک کروڑ میں خریدا تھا کونسٹیبل کا پیپر اور اس کے بعد اس نے اس کو بارہ لاکھ سے لے کر کے اٹھارہ لاکھ روپے تک کی آنسر کی کو بیچا تھا اس کے پاس پیپر چھے اگست کو ہی اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسی شام کو اس نے کیتھل میں رمیس وی انیہ کو پیپر دے بھی دیا تھا اور رمیس نے آگے کسی کو بارہ لاکھ میں تو کسی نے اٹھارہ لاکھ روپے میں آنسر کی بانٹی تھی نرندر کی جو ہے وہ سرسہ سے گرفتاری ہوئی ہے جو کہ شنیوار کو پولیس نے کار میں بھرتی پولیس بھرتی پرکشا کی آنسر کی کے لے کر بیٹھے کیتھل کے نوین اور جیند کے گوتم وی نوین کو گرفتار کیا تھا انہوں نے پولیس کو بتایا کہ تھوہ میں ایک کوچنگ سینٹر چلانے والے رمیس کو کندروے راجے سرکار کی بھرتی پرکشاوں میں دوسرے کی جگہ پرکشا دلوانے جیسے گھوٹالے کرتا تھا آنسر کی بھی رمیس نے پرتی پرکشا روپے میں بیچی ہے اس کے بعد پولیس نے رمیس کو کابو کر لیا ساتھویں گرفتاری جو ہے وہ کچھانا نواسی راجیش کی ہوئی ہے حسار نواسی نرندر کا نام بھی سامنے آیا جسے پولیس نے رات کو سرسا میں ریڈ کر کے گرفتار کر لیا اور اب نوین گوتم راجیش کو جیل بھیج دیا گیا جبکہ رمیس اور نرندر ویس اندیب کا ریمانڈ لیا گیا ہے اب ایس آئی ٹی جو ہے اس کی جانچ کرے گی اب تک کی کروائی کے لیے سونگوار دوپیر کو ایس پی کیتھل پریش وارتہ کر کے خلاصہ بھی کر سکتے ہیں اور ایس پی لوکیندر سنگھ نے بتایا کہ گروہ کے انیے سدشوں کو پکڑنے کے لیے ایس آئی ٹی کا کٹھن کیا گیا ہے اس میں سی آئی اے ون اور سی آئی اے ٹو کے عدیقاری شامل ہیں گروہ سے جڑے لوگوں کی گرفتاری کے لیے پولیس لگاتار دو دن سے پردیش کے الگ الگ جلوں میں ریڈ کر رہی ہے اور پولیس جلوں کو دوسرے جلوں کی پولیس سے بھی مدد لی جا رہی ہے کیتھل میں بالا جی ڈیفینس اکیڈمی چلانے والے جیند کے نیواسی رمیش کو گروہ میں مکھیا روپی ہے ایک دن پہلے ہی ان کے پاس پیپر پاس کروانے کے آفر آنے بھی لگے تھے لیگ کروائے گے پیپر کی آنسر کی پردیش کے کئی جلوں میں پہنچی بتایا جا رہا ہے کہ پرکشارتیوں کے پاس پرکشا سے ایک دن پہلے ہی پیپر پاس کروانے کے آفر آنے لگے تھے اور پرکشا پاس کروانے کے لیے لاکھوں روپے کی رقم بھی مانگی گئی تھی آفر دیتے سمیہ پرکشارتیوں کو خود یا کسی نیزی رشتہ دار کا ہی پیپر پاس کروانے کے بات کہی گئی تھی لیگ پیپر ایک دلال سے دوسرے دوسرے سے تیسرے تک پہنچتے ہوئے اتنا وائرل ہوا کہ آروپی پولیس کی گرفت سے نہیں بت سکے اور پولیس نے بیس سے زیادہ لوگ ریمانڈ پر اور پوچھتاچ پر لیے ہیں جن کی جو ہے سی آئی اے ون اور سی آئی اے ٹو کی پولیس جو ہے وہ ان کا ریمانڈ لے رہی ہے اور ایس پی لوگینڈر سنگھ خود معاملے کو دیکھ رہے ہیں روی وار کو بھی ایس پی نے سی آئی اے تھانہ میں کئی گھنٹے بٹھائے اور پورے معاملے کی اپ ڈیٹ لی اس کے بعد ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس نے کس کے لیے پر پرکھیا کسی نے اپنی سالی کے لڑکے کے لیے تو کسی نے سالے کے لیے بارہ لاکھ میں سودھا کیا تھوہا نیوازی رمیس نے جن پاتروں سے جن پاتروں نے کونسٹیبل کی لکیت پرکشا کی آنسر لی تھی ان میں سے پولیس کیتھل پولیس نے سی آئی اے ٹو انسپیکٹر سومبیر کی ٹیم نے سات اروپیوں گرفتار کیا ہے اور ایک اروپی نے کورٹ میں پیش کر کے نائی کراست میں بھیج دیا ہے جبکہ چھے کا موبائل تلاشنے وے انہیں اروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس ریمانڈ حاصل کیا ہے رمیس نے بارہ بارہ لاکھ میں آنسر کی پانٹی تھی اور تو جس سے کسی نے اپنی سالی کے لڑکے تو کسی نے چاچا کے لڑکے کے لیے آنسر کی خریدی تھی جیند نیوازی ویکتی نے اپنی سالی کے لڑکے کے لیے آنسر کی لی تھی اور اروپی کو گرفتار کر کے ریمانڈ پر لیا گیا ہے سالی کے لڑکے کی تلاش کی جا رہی ہے اور ایک اور جیند نیوازی ویکتی نے اپنے چاچا کے لڑکے وے سالی کو آنسر کی رمیس سے لے کر بھیجی تھی دونوں یوکوں کے گرفتاری و موبائل کی برامدگی کے لیے پولیس ریمانڈ حاصل کیا گیا ہے وہیں جیند نوازی ایک و انیہ ویکتی جو سویم کی ایوننگ شفٹ کے لیے آنسر کی خریدی تھی اروپی کو نیائی خراست میں بھیج دیا گیا ہے مکہ تاہی اس میں جیند نوازی ہی زیادہ انول نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو مکہ اروپی ہے وہ بھی جیند سے ہی تھا اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر ان حریانہ سٹاف سیلیکشن یا کسی بھی کومپیٹیٹیو ایگزام میں اپنا بھوشے تلاس رہے ہیں تو آپ کرپیا اس طریقے کے کاریاں سے دور رہیں کیونکہ اس کا دیر سویر جو نتیجہ ہوتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے اور آپ پولیس کی دھر پکڑ سے دور نہیں رہ پائیں گے جیسا کی اس معاملے میں ہوا تو دیکھا آپ نے کس طرح یہ پورا معاملہ ایک کروڑ میں پیپر خریدنے کے بعد بارہ بارہ لاکھ اٹھارہ اٹھارہ لاکھ روپے میں اس نے دوسرے لوگوں کو بیچا اور اس کے بعد اس معاملے کو اتنا وائرل ہو گیا کہ اس کی جو ہے وہ بچا نہیں پائے اور وہ پیپر بھی نہیں دے پائے اور انتہتہ ان کی گرفتاری ہوئی اور پیپر کینسل ہو گیا اسی کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں ہماری چینل کو ایک بار سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کس کمپیٹیٹیو اگزام کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی جانکار بھائی بہن یا کوئی رشتے دار کس اگزام کے لیے تیاری کر رہا ہے اسی کے ساتھ جے ہند جے بھارت دھنیواد